دیش کے کئی راجوں میں کرونا وائرس اپنی دستک دے چکا ہے مہاراشت راج کی اگر ہم بات کریں تو مہاراشت کے کئی جلوں کو کرونا وائرس کئی جلوں کی جنتہ کو لوگوں کو اپنا سکار بنا چکا ہے ممبئی کی اگر بات کریں تو ممبئی میں تیجی سے کرونا وائرس کے لوگ سکار ہو رہے ہیں ایک ہزار کا آنکڑا بھی کروز کر لیا ہے کرونا وائرس نے ممبئی کی سلم میں کئی دکھ چیتر میں کرونا وائرس سے لوگ پروابط ملے ہیں ایسیا کی سب سے بڑی چھوپڑپٹی سائن دھاراوی کی اگر ہم بات کریں تو سائن دھاراوی میں کرونا وائرس نے لوگوں کو اپنا سکار بنایا ہے چرچہ کریں گے کرونا وائرس پر اور بہت کچھ سوالات ہوں گے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پورو شوشنف پارٹی کے سوشنف پارٹی کے سوشنف پارٹی کو بھی مجبوطی دی تھی واتوک سینہ کے عدیقس رہے ہیں دیپک مہزباری جی ان سے چرچہ کریں گے کرونا وائرس پر سر کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے دھنے بات نیاز بھائی کرونا وائرس آج دیس بھر میں فیلا ہوا ہے دیس کے کئی راجیوں میں لوگوں کو اس نے سکار بنایا ہے مہاراشت ممبئی کی اگر بات کریں تو مہاراشت کے آپ پورو واتوک سینہ کے عدیقس بھی رہ چکے ہیں ایسے میں مہاراشت کے کئی جلے پربابیت ہیں ممبئی کی بات کریں تو ممبئی میں تیجی سے کرونا وائرس سے لوگ سکار ہو رہے ہیں ایسے میں کیا کہنا ہے آپ کا نیاز بھائی دھنے بات کرونا وائرس جو وشے ہے بڑا گھمبیر وشے ہے اور دیش بھر میں جو جس رفتار سے بڑھ رہا ہے یہ ایک بہت تکلیف جانک ستیتی ہے اور ہمارے پنتر پردان موڈی صاحب اس پہ کافی محنت کر رہے ہیں اور اپنی ساری ٹیم کو لے کے اس میں جھٹے ہوئے ہیں اور مہاراشتہ کا دیکھا جائے تو ہمارے سی ایم صاحب ماننے ادو صاحب جو پکشے پرمک شیوشنہ کے بھی ہیں لیکن ان کا کافی بڑا یوگدان مہاراشتہ کے لیے رہا ہے اور دیکھا جائے تو بھومی کا ان کی کافی بڑی ہے مہاراشتہ میں جو وہ سڑک پہ اترے ہیں اور جو لوگوں کی چنتہ ہیت کر رہے ہیں دھاراوی تک ان کی چنتہ پہنچی ہے دھاراوی میں ایک بہت بڑا سمکچہ جنک ستیتی ہے ابھی کیونکہ مہا پہ جو تیجی رفتار پکڑی ہے اس وائرس نے وہ کافی بڑی شنکہ میں آ رہی ہے تو کافی لوگ چنتی تھا اس کے لیے سی ایم ساپ خود اس میں خود اترے ہوئے ہیں اس کام میں اور بڑا گرب محسوس ہوتا ہے کہ مہاراشتہ کوئی اچھا سی ایم ملا ہے اوڈاو ساپ جی بڑے کھرے اترے اس پت پہ اور کافی بڑا یوگدان ہے کیونکہ مہاراشتہ میں ایسی ستیتی ہے لوگ بہار سے کافی لوگ ہیں یہاں پہ جو رہواسی ہے جن کی روج کی آمدنی ہے روج اپنا کما کے کھانے والے لوگ ہیں پریستیتی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ان کے پاس آمدنی نہیں ہے اور ویشے گھمبیر ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے ایسی ستیتی میں اگر لوگ پریہ نیتا ہے اگر آگے آئیں گے اور ان کی سائتہ کریں گے تو شاید ہم اس بڑے بوچ کو ہلکا کر سکتے ہیں جیسے دیکھا جائے میں بڑے کلوسلی واش کروں ہمارے راول شیوالے صاحب جو ایم پی ہے چیمبور سے ہمارے کافی تیجی سے کام کر رہے ہیں اور ان کا کافی یوگدان رہا ہے ان کو کحی بار دیکھا ہے سڑکو پہ اترے ہوئے دھاراوی میں تو خود پہنچے ہوئے ہیں اور ہر ایریاز کا موہینہ بھی کروا رہے ہیں مطلب ان کے کام کا ایک بہت بڑا یوگدان اس تیتی میں دیکھ رہا ہے جو میں بولوں گا سماج کے لئے ایک بہت ہیت میں کام کر رہے ہیں تو ایسے نیتاؤں کا اترنا بہت ضروری ہے میں راول شیوالے صاحب کا بہت دھنیواد کروں گا تے دل سے اور اپنے سماج اور سارے لوگوں کی طرف سے بھی ان کا شکریہ کروں گا اس کے لئے لوگ ڈاؤن کو انیس دن بیچ چکے ہیں ایسے میں جو لوگ یہاڑی پر کام کرتے تھے ان لوگوں کے لئے بھی بڑی دکوتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کی سماج سیوا بڑی رہی ہے آپ کے مادیم سے کئی ایسے زورت مندوں کو کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے سنیٹائزائر ماسک اور ابھی تو آپ نے کہیں نہ کہیں ناستے کا بھی مورننگ میں بریڈ بارٹپ کا بھی کاری کرم لیا تھا ایسے میں سرکار کے سامنے دکوتیں بڑی ہیں اور سرکار نے پندرہ دن کا لوگ ڈاؤن اور بڑا دیا ہے تو یہ جو دھیہاڑی پہ لوگ کام کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں سرکار نے کیا اہم قدم اٹھانے چاہیے جس سے کہ آپ تو مدد کری رہے ہیں لیکن سنکھیا اتنی ہے جو لوگ دھیہاڑی پہ کام کرتے تھے کہ ان کے پیٹ کو بھرنا یا اتنے لوگ ہیں کہ ان تک پہنچنا آسان نہیں ہے میں خود ایریاز میں خود جاتا ہوں چیتا ہے کہ ہم جیسے پٹا ہے پورا میں روج گھوم رہا ہوں اس پٹے پر اور کوشش کروں کہ وہاں پہ کتنی سمجھے ہیں اس کو سٹڑی کر رہا ہوں ویسی ٹرومبی کولی وڑا ایریاز میں بھی میں خود گھوم رہا ہوں پہلی پڑا کا ایریاز میں گھوم رہا ہوں یہ ٹرانزیٹ کیم کے ایریاز میں گھوم رہا ہوں مارشنگر کا ایریاز میں گھوم رہا ہوں تو ستھیتی کو انبھو کرتے ہوئے پریشتیتی بڑی خراب ہے کہ لوگوں کا جو آمدینیاں تھی جو بچی خوچی پونجیاں تھی وہ شاید اب ختم ہونے کی سماؤنا میں ہے تو پریشتیتی جو اب تھی اس سے گھمبیر ہونے کی ستھی دیکھ رہی ہے تو ایسی عوستہ میں اگر ہم ایک ساتھ میں جھوٹ کے کام کریں تو شاید اس ستھیتی کا ہم سامنا کر سکتے ہیں اور بڑے آرام سے ہم اپنا اس برے وقت کو نکال سکتے ہیں مجھ سے جو ہوا ابھی تک باویس تاریخ سے میں اس کام میں جڑا ہوں اور میں نے کوشش کر یہ جتنی پولیس چوکیاں ہیں جتنے ہمارے ورش پولیس آدھکاری ہیں ہمارے پولیس کرمچاری ہیں ان کو ہم نے ماسک کا کافی بڑے پیمانے پر واتپ کیا ہوا ہے اور سینیٹیزر کا واتپ کیا ہوا ہے کہ ان کو ایٹلیس ہم سواست رکھ سکیں کیونکہ وہ جو سڑک پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے بی ام سی والے جو مطر کام کر رہے ہیں ان سے بڑا یوگدان شاید ہی کسی کا ہو سکتا ہے وہ ہے ڈاکٹر ڈاکٹر وہ پرستیتی میں ہے کہ وائرس کے جو پیشنٹس ہے ان کو ان کے سمپرک میں ڈیریکٹلی وہی آ رہے ہیں تو یہ بڑے گھر کی بات ہے ڈاکٹر کے لیے کہ ڈاکٹر نے اپنی چنتانہ کرتے ہوئے ہر پیشنٹس کو بچانے کی کوشش کری ہے اس میں کئی ڈاکٹر شہید بھی ہوئے ہیں میں ان سب کے پریوار کے لیے بہت دکھ کرتا ہوں اور گرب کرتا ہوں کہ وہ شہید ہوئے ہیں دیش کے نام پہ اور یہ بہت بڑا کاری رہا ہے اور جو ستیتی سے ہم گزر رہے ہیں اگر یہ کاری ایسے چلتا رہا تو بہت جلد ہی ہم اس تکلیف سے بھار نکلنے کی نکلنے کا ایک راستہ یا مارک بن پائے گا اور جس طرح سے مہاراشٹرہ کا سوال ہے تو مہاراشٹرہ میں میری لوگوں سے ایک اپیل ہے کہ اس کو بلکل مجاک میں نہ لیا جائے سمجھا گھمبیر ہے اگر سمجھ سکو تو لوگوں سے ایک ونتی ہے کہ بھار نہ نکلے کوشش کریے اپنے گھر میں رہیں جتنا اپنے پاس میں اس میں سنتوش ہو کے اپنا کام نکالنے کی کوشش کیجئے اور رہت سا جہاں پہ رہا ہر ایریا میں آپ کی یہاں پہ نگر سیوک ہے ستانیک ہمارے شیوشنہ کے شاکہ پرموک ہے لوگ ہتنے لوگ کام کرنے ہیں لوگ ہیں ان سے سمپر کریں آپ کے تکلیفیں ہو تو بڑ کہیں بھی گردی یا بھیڑ بار نہ کریں تو اس میں شاشن کو بڑا سیوگ ملے گا اور پولیس ادھیکاریوں کو بڑا سیوگ ملے گا میری یہ خاص ونتی اور اپیلز آپ سب لوگوں سے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں سے اپیل کی ہے آپ نے کہ جو تیجی سے کرونا وائرس بڑھ رہا ہے ایسے میں لوگوں نے گھر پہ رہنا چاہیے سترک تک بریتنی چاہیے ایسا آپ کا کہنا ہے لیکن آج دیکھا جائے تو چودہ اپریل کی اگر ہم بات کریں تو بھارت رت میں ڈاکٹر بابا سب امیٹ کر کی جو جہنتی ہے اور جہنتی پر جو سماج کے لوگ ہیں بڑے پیمانے پر لوگ بابا سب کی جہنتی پر جمع ہوتے ہیں اور فول ارپیت کرتے ہیں بابا سب کو ایسے میں سماج کے لوگوں سے آپ کی کیا اپیل رہے گی بہت بڑا سوال ہے یہ دیش کے لیے چودہ اپریل چودہ اپریل جو دن ہے بہت مہتو پرن دن ہے بھارت اتنا امیٹ کر جی کا ایک بڑا دن ہے وہ اور میں لوگوں سے صرف یہی اپیل کروں گا کہ آپ کے من میں جو ان کے لئے محبت اور پیار ہے اس کو اپنے دل سے ان کی طرف پیش کریں اور اپنے گھر میں ہی ان کی مورت کو فول ارپید کر کے ان کی طرف اپنا پیار آگے سمپرت کریں لیکن یہاں نہیں کوشش کرتے ہوئے میں یہ بولوں گا کہ کوشش نہیں کریں کہ بہار آکے ہم گردی کریں کہیں بھی بکوز میں چاہوں گا کہ وہ دیوت انسان جو تھے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے جو لوگ نیچے ہیں ہم ان کو کہیں پیڑا ہو یا وہ سمجھے میں آئے لیکن اگر ہم ان کے اس دن کو اگر دیش کی طرف سمبرپید کرتے ہوئے اور ان کو اپنی محبت اپنے دل سے ہی پیش کریں تو میرے خیال سے ان کو اور جیادہ خوشی ہوگی اس چیز سے جیسا کہ آپ نے کہا کی چودہ اپریل جو جائنتی ہے بھارت رتنے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کی لوگوں سے ہمارے ساتھ جڑوئے ہیں دیپک مہزبری پورو واتک سینہ کے ادیقس رہ چکے ہیں مہاراشت کے اپیل کر رہے ہیں کی بھارت رتنے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر جی کی جو جائنتی ہے وہ گھری پر منائیں جس سے کہ کرونا وائرس میں مدد ملے سرکار کو مدد ملے اور لوگوں میں یہ جو کرونا وائرس فیلتا ہے ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو یہ نہ فیلے تو بہت ضروری ہے بھارت رتنے ڈاکٹر بابا صاحب جائنتی پر آپ لوگ سبھی اپنے گھر پر ہی جائنتی کو منائیں سوال یہ بھی ہے کی آج لوگوں نے گھر سے نکل رہے ہیں ماسک نہیں پہن رہے ہیں سنیڈائزر کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے آپ کے طرف سے کیا سنجیس رہے گا جیسے ڈاکٹروں کا ایک آدیش آیا ہے پہلے سے ہی دیئے ڈیوان سے کہ اس کی جو سکتی برتنے کی جو حدے ہیں اس میں ماسک پہننا بہت ضروری ہے ہم گلوز پہنے یا کسی ایسی وستو کو ہاتھ نہ لگائیں جہاں پہ نورملی لوگ ہاتھ لگا رہے کنٹینیوز لی تو یہ سب سکتیاں اگر ہم نہیں برتیں گے تو یہ سمجھا ہے ہمارے آپ کو ہم کو فیس کرنی ہے باقی کوئی اس کو فیس نہیں کرے گا اور ہم اس کو جو فیس کریں گے ہم آگے لوگوں میں اس کو سپریڈ کریں گے تو سمجھا بڑھے گی اس سے لیکن اگر آپ ماسک پہنیں گے اور اپنے سینٹیزیشن ہاتھ کو ہاتھ کو سینٹیز کرتے رہیں گے یا پھر جتنی آپ کی صفائی مینٹین کریں گے تو میرے خیال سے یہ سمجھ کے لئے یوگدان رہے گا اور آپ کا یوگدان اتنا بھی کافی ہے سمجھ کے لئے کیونکہ یہ بھی مہتپرن کام ہے اگر آپ سوچے دو راجنے تک نظریہ سے ایک سوال ہے آپ سے کی مہاراشت کے پور آپ وہاتک سینہ کے شوشنہ پارٹی کے عددکس رہے چکے ہیں ایسے میں اگر دیس کی بات کریں تو مہاراشت میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ لوگ پربابت ملے ہیں تو راج بھر میں آپ نے کام کیا ہے تو آج ممبئی سہر کی بات کریں تو ممبئی سہر میں بھی کرونا وائرس سے تیجی سے لوگ بڑھ رہے ہیں دیہاڑی پر جو لوگ کام کرتے تھے ان لوگوں کو آج ان کا گھر پریوار چلانا مشکل ہو گیا ہے آپ بھی دورہ کر رہے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے چنتت ہیں یہ پندرہ دن وہ جھیل نہیں پا رہے تھے آج آگے جو پندرہ دن لوگ ڈاؤن بڑا ہے اس میں ان کا گھر پریوار کیسے چلے گا اور سرکار نے کیا اہم قدم اٹھانے چاہیے انیاز پھائی یہ جو ابھی ہم نے جو چھوڑہ تاریخ تک کا جو سمیں نکالنا ہے وہ کافی کٹھین تھا لوگوں کے لئے کٹھینائی بڑھے گی اگلے پندرہ دن کے لئے جو بچی کچی پونجیاں ان کے پاس میں تھیں وہ بھی شاید اب ختم ہونے آ چکی ہے بکوز مہاراشترا میں بہار سے کافی لوگ ہیں بہار سے کافی لوگ آئے وے ہیں جن کی روچ کی آمدنی ہی ان کا گھر چلاتی ہے تو جیسے رکشہ ڈرائیور ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے جو مزدوری کرتے ہیں یا بیلڈنگوں میں کام کرتے ہیں ان کے لئے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے ابھی تو ایسے لوگوں کی سمیشہ بہت بڑی بڑھنے والی ہے کیونکہ اب پندرہ دن نکالنا اتنا مشکل نہیں تھا لیکن اگلے پندرہ دن نکالنا ایک بہت بڑی تکلیف کا کام ہے اور ایسے وقت پہ میں آپ سب سے اپیل کروں گا جیسے ہمارے چھے ریپل ٹرسٹ ہے لائنس کلب ہے ہمارے گرودواراس والے کافی کام کر رہے ہیں ہمارے ایم پی صاحب راول شوالے صاحب نے کافی بڑا یوگدان کیا ہے اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں میں سب سے یہی بولوں گا کہ یہ پندرہ دن سمالنا بہت ضروری ہے اگر ہم نے اس کو سمال لیا اور لوگ بہار نہیں آئے تو ہمارے لئے بہت بڑی جیت ہے اور ہو سکتا ہے مہاراسترہ میں ہم اپنے سی ایم صاحب کو یہ بہت بڑا یوگدان دے سکتے ہیں اور یہ یوگدان ہم سب کو سفلتہ کی طرف لے کے جائے گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں ہم سے جو چرچہ کر رہے تھے چرچت سماس سیبگ پورو مہاراست شیشنہ واہد اکسینہ کے عدیعکس جو کرونا وارث پہ ہم سے چرچہ کر رہے تھے ان کا بھی ایسا کہنا ہے کہ 21 دنوں کا لوگ ڈان ڈیہاڈی پر جو کام کرتے تھے انہوں نے بڑی مشکلوں سے نکالا ہے وہ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے دکچیتر میں لوگوں کو مدد کی ہے اور وہ گھر گھر تک پہنچے ہیں انہوں نے لوگوں کو سینکڑوں لوگوں کو کھانے کا بھی انتظام کیا اس کے بعد انہوں نے من بنا لیا ہے کہ ایسے ضرورت مندوں کو ناستے کا بھی وہ صبح انتظام کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے سرکار کے سامنے کیا یہ جو لوگ ہیں بڑی سنکھیا میں ممبئی کی بات کریں یا مہاراشت کی بات کریں یا پورے دیس کی بات کریں تو ان کا جو پیٹ ہے ان کا جو پریوار ہے اور جو ان کے گھروں میں معصوم بچے ہیں یہ کس طرح جی پائیں گے سوال سب سے بڑا ہے سرکار کے سامنے اور اس پر سرکار کو اہم قدم بھی اٹھانے پڑیں گے تو چاہے وہ راج کی سرکار ہو چاہے وہ سنٹرل کی سرکار ہو تو ہم بھی ایش ٹی وی نیوز کے مادیم سے وننتی کرتے ہیں کہ جل سے جل سرکار کچھ اہم قدم ایسے پریوار کے لیے اٹھائے اور ایش ٹی وی نیوز کے مادیم سے ہم لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ سوال دان رہیں سترک رہیں جہریلا کرونا وائرس یہ گھا تک ہے یہ آپ کو بھی اپنا سکار بنا لے گا تو سوال دانی برتنی ضروری ہے ماسک کا استعمال کریں سنیڈیزر لگائیں گھر سے بنا کارن آپ نہ نکلیں تو دیجئے جائزت تو دیجئے جائزت خاص ملاقات میں آج اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی نمسکار ہمیں لائک کریں ممبئی اور مہاراستر سے جڑی ہر خبر کے لیے اس ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور پائیں تازہ ترین خبریں